حاضرین حاضرین سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اسکی آئی سکول اور مارڈن ردو شخصہ سمیتی کے ذمہ داروں کا جنہوں نے مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع دیا اس بار جب میں ہندوستان آیا تو میں بھوشپورا اور جیگنٹ کے علاقے میں اسکی آئی سکول گیا اور وہاں پر میں نے جو چیزیں دیکھی واقعی میں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہاں پر ان علاقوں میں ایسے ادارے قائم کیے گئے ہیں جہاں پر تعلیم کی بہت شدت سے ضرورت ہے اکثر بشتر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ تعلیم ہمارے لی کیوں ضروری ہے میں جب سکول میں گیا تو وہاں بھی میں نے لڑکوں سے جب بچوں سے بات کی تو ان سے میں نے بہت آسان طریقے سے کہا اب میں پھر آپ کے سامنے بھی بہت سی بات کو دور آ رہا ہوں کہ کامیابی کا آسان سے آسان تر طریقہ جو ہے وہ تعلیم کے راستے سے ہے اگر ہم نے تعلیم حاصل کی اچھی تعلیم حاصل کی لگن اور محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کی تو کامیابی ہمارے قدم چومیں گی اس کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ ہم بہت اچھے سکول میں ہی پڑھے ہوں بہت اچھی انسٹیوں میں ہی پڑھے ہوں تب ہی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے اگر ہم چھوٹے سے سکول میں پڑھے ہوں تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ایسا ضروری نہیں ہے جو بنیادی چیز ہے جس کی ضرورت ہے وہ ہوتی محنت اور لگن جنون اور پیشن اگر ہمارے اندر محنت اور لگن ہوگی ہمارے اندر جنون اور پیشن ہوگا تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چوبے گی جس چیز کو بھی ہم کریں یہ بہت بنیادی بات ہے جس چیز کو بھی ہم کریں اگر ہم تعلیم کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو تعلیم میں اپنا دل لگائیں اس کے اندر لگن پیدا کریں اس سے مطلب نہیں کہ آپ جیگنج کے علاقے میں پڑھ رہے ہیں آپ بھوچپورا کے علاقے میں پڑھ رہے ہیں آپ جمالبور کے علاقے میں پڑھ رہے ہیں آپ جیونگڑ کے علاقے میں پڑھ رہے ہیں یا آپ سیو لائن کے علاقے میں پڑھ رہے ہیں اس سے فرق نہیں پڑھتا ہم بنیادا تھوڑا زیادہ فرق پڑھتا ہے لیکن بہت زیادہ فرق نہیں پڑھتا جو فرق پڑھتا ہے وہ آپ کی لگن سے فرق پڑھتا ہے اگر آپ کے اندر لگن و محنت ہے آپ ایمانداری سے لگن سے اور محنت سے اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے کیونکہ اگر آپ کی لگن سچی ہے آپ کے اندر محنت و لگن کا جذبہ ہے اور آپ اس لگن سے پڑھائی کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے ایسی میں دسیوں مثالیں دیا سکتا ہوں کہ جو لوگ آج امریکہ میں یورپ میں ہمارے ساتھ کے لوگ یا ہمارے سینئر یا ہمارے بعد کے لوگ ایسے بیگراؤنڈ سے آئے تھے جس طرح کے بیگراؤنڈ سے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کے لوگ بھی امریکہ میں آ سکتے ہیں اس طرح کے لوگ بھی یورپ میں آ سکتے ہیں اس طرح کے لوگ بھی انگرینڈ اور جرمنی اور دوسرے موالک میں ویسٹرن کنٹریز میں جا کر جاب کر سکتے ہیں وہ صرف جاؤب نہیں بلکہ اچھی جاؤب کر رہے ہیں اور اچھے دنیاوی طریقے سے بہت حد تک کامیاب ہیں وہ اس لئے بنیادی جو ضرورت ہے وہ ہے کہ آپ کے اندر لگن محنت اور پیشن اور جنون ہو اور آپ جو بھی کریں اس میں دل لگا کر کریں بہتا صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے یا صرف بس ایک اسکول جانا ہے بسہ لے کر چلے گئے کافی لے کہاں تھا ہوں اور بھی کر لیا ایسے بس اوپر کے من سے نہیں جب آپ کریں تو دل لگا کر کریں اور اس کے اندر اپنی ساری انرجی اپنی ساری طاقت اپنی ساری صلاحیتوں کو اس میں لگا دیں اور یہ کوشش کریں کہ بھئی اس سے اس طرح سے کریں کہ ہم سے اچھا کوئی نہ کر سکے جب یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا جب یہ لگن ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم ضرورت کامیاب ہوں گے اور بار بار جیسا کہ عام طور سے سوچا جاتا ہے کہ بھئی ہم نے کارنونٹ سکول میں نہیں پڑھا ہم نے ہندی میڈیم میں پڑھا ہے اور دو میڈیم میں پڑھا ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ایسا بالکل نہیں ہے آپ کو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو ہندی میڈیم سکول سے پڑھ کر آئے ہیں جو اردو میڈیم سکول سے پڑھ کر آئے ہیں جو ایسے میڈیم سے مختلف تلقو میڈیم تعمیل میڈیم مراتھی میڈیم سے پڑھ کر آئے لیکن بہت کامیاب ہیں اصل جو ان کے اندر چیز ہے وہ ہے لگن اور محنب آپ کے سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ جی شہر میں رہتے ہیں علی گرگ میں آپ کے قدموں کے نیچے اتنا بڑا ادارہ سرسید احمد خان صاحب نے بنایا اور آپ کے پاس اتنی اپورچنیٹیز ہیں کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑے بغیر آپ اپنے شہر میں رہتے ہوئے آپ جو کورس چاہے کر سکتے ہیں آپ انجینئر بن سکتے ہیں آپ ڈاپٹر بن سکتے ہیں آپ سائنٹیز بن سکتے ہیں آپ سپورٹسمن بن سکتے ہیں آپ کے پاس بہت ساری اپورچنیٹیز ہیں ہم لوگ تو پھر بھی دوسرے شہروں سے آئے علی گرگ میں پڑھے اور آج یہاں پر رہے با امریکہ میں رہ رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ تو ایسا بھی نہیں اگر آپ محنت اور لگن کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو تو اسی شہر میں اتنی بڑی انسٹی موجود ہے جہاں پہ ہر سال ہزاروں داخلے ہوتے ہیں انجرینگ میں داخلے ہوتے ہیں میڈیکل میں داخلے ہوتے ہیں مینجمنٹ میں داخلے ہوتے ہیں سائنس میں داخلے ہوتے ہیں تو آپ کے بعد بہت سارے موقع ہیں جو اس میں آپ اپنا کیریئر اپنی لائف بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس میں بھی اپورچنیٹیز بہت ساری ہیں لیکن میں جیسے پہلے یہ بات کہی کہ آپ سپورٹس میں جانا چاہیں یا پڑھنے میں جانا چاہیں یا جہاں پر بھی جانا آپ چاہیں جب تک آپ کے اندر سچی لگن اور محنت نہیں ہوگی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے صرف اچھے سکول میں یا اچھے کالج میں داخلہ ہونے سے کامیابی نہیں مل جاتی آپ کو اچھے سکول میں یا جس بھی سکول میں آپ جائیں آپ جس بھی کالج میں آپ کا داخلہ ہو جس بھی انرسٹری میں آپ کا داخلہ ہو اس کے بعد بھی آپ کو محنت اور لگن سے پڑھنا ہوگا جب آپ محنت اور لگن سے پڑھیں گے تب بھی آپ کامیاب ہوں گے جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کے اندر کے محنت اور لگن ہے آپ کی اپنی کوشش ہے ساتھ میں ماباپ پیرنٹس یا استاد ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی جو لوگ جن کے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئے ہم تو بہت غریب ہم مزدور ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہیں اپنے بچوں کو نہیں پلا سکتے ایسا نہیں ہے اگر آپ ان بچوں کو پیچھے تھوڑی سی محنت کریں آج انڈیا میں سٹیٹ گورنمنٹ اور سنٹرل گورنمنٹ ہر گورنمنٹ کی طرف سے اور بہت ساری نان پرافیٹ ارگنیزشنز ہیں جو لوگ مختلف طریقے سے ان لڑکوں کی مدد بچوں کی مدد کرتے ہیں جو لوگ آگے پڑھنا چاہتے ہیں اگر ان کے داخلے ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو فیس کی پراؤلم ہے گورنمنٹ بہت ساری سکیمز چلا رہی ہے یو پی گورنمنٹ ہے یا اسپیشلی مائنورٹیز کے لئے تو اور بہت ساری سکیمز ہیں لڑکیوں کے لئے گورنمنٹ کی بہت ساری سکیمز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سنٹرل گورنمنٹ کی بہت ساری سکیمز ہیں اور بہت سی جو نان پرافیٹ جو تنظیمیں یا رفائی تنظیمیں ہیں وہ لوگ ترہ ترہ کی سکولرشپ دیتی ہیں آپ کے بچوں کو پڑھنے کے لئے تاکہ آپ کے بچے اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ان کو صرف فیرانشل یا پیسے کی کمی کی ویسے ان کی پڑھائی نہ رکھیں تو بنیادی چیز ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کے پیچھے بھی تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی تاکہ ان کے اندر بھی وہ جذبہ قائم رہے ان کے اندر محنت و لگن کا جذبہ قائم رہے اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو ان کی حمد کمزور ہو جائے گی اسات ازہ یا ٹیچرز جو لوگ ہیں ان سے بھی بہت ساری درخواست ہیں ہماری کہ ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو اس بچے کو اس کے لیول پر اس کی ذہن کے لیول پر آکر اس کو سمجھائے کہ تم کو کیسے پڑھنا ہے تم کو کیا پڑھنا ہے اچھاỗہ ٹیچر آپ اپنی qualificationز اچھے ٹیچر نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اس لیول پر آکر اس بچے کو نہ پڑھائیں جو اس کی سمجھ کا لیول ہے اگر بچے کا لیول یہ ہے اور آپ اگر اس کو یہاں پر پڑھائیں گے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ کو اس بچے کے لیول پر اترنا ہوگا اور آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ چیز ہم یہ پڑھا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے وہ کیا ہے وہ کیا نہیں ہے یہ سب چیزیں آپ کو اس کے لیول پر سمجھانا ہوگا اگر ہم پہلی اور دوسری اور تیسری کلاس کے بچوں کو بہت کریجوشن لیول کی باتیں بتائیں تو اس کی سمجھ بھی نہیں آئے گا کیونکہ اس کا منٹل لیول اس طرح کا نہیں ہوتا کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے تو تیچر حضرات سے درخواست ہے گزارشیں میری کہ آپ لوگ جب بچوں کو پڑھائیں تو ان کے پیچھے تھوڑا سا خیال لکھیں تھوڑا سا دل لگا کر آپ کے لیے بھی اجازبی کی ضرورت ہے آپ کو بھی لگن کی ضرورت ہے کہ آپ جب تک لگن و محن سے صرف اپنی ڈیوٹی یا اپنا فرض نبانے کے لیے کہ آپ ان کو تنخواہ مل رہی ہے یا جابیں ہماری دوم آئیں اور خانہ پوری کر کے چلے جائیں ایسا نہیں ہے آپ کے پیچھے بھی زمیداری ہے آپ اپنا دل لگا کر ان بچوں کے پیچھے اپنے اندر لگن پیدا کریں ان بچوں کو پڑھائیں دل لگا کر پڑھائیں تو انشاءاللہ جب تعلیم میں آپ کے سٹوڈنٹس کامیاب ہوں گے تو آپ کو بھی بہت خوشی ہوگی جو کامیاب سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب ان کے ٹیچر ان کو دیکھتے ہیں ان کے ٹیچر ان سے ملتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے میری آپ سے بھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ لوگ تعلیم کے میدان میں یا سپورٹس میں یا جس بھی چیز میں جانا چاہتے ہوں یا خاص کر لڑکوں سے یا طلبہ سے یا سٹوڈنٹس سے میری درخواست ہے یا آپ لوگ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہوں آپ کے سامنے بہت ساری اپرچنلٹیز ہیں آپ اس کی بالکل فکر مت کریں کہ ہم تو بہت غریب ہیں یا ہم تو ایسے بائیک گراؤنڈ میں ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ہمارا سکول تو بہت خراب ہے یا ہمارا محلہ بہت خراب ہے ہمہیں اپنے ہمت کو جٹا کر دل لگا کر خوب مہنت سے یہ تائے کریں کہ ہم کو جو بھی کرنا ہے ہم دل لگا کر کریں گے اور تب ہی ہم کامیاب ہوں گے اگر ایک بار آپ نے یہ تائے کر لیا کہ ہم کو دل لگا کر کام کرنا ہے دل لگا کر مینت کرنی ہے دل لگا کر پڑھنا ہے دل لگا کر کھلنا ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوگے ایک بار پھر میں بہت بہت شکریہ عطا کرتا ہوں بابا فرید صاحب کا اور زمیر صاحب کا جنہوں نے مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع دیا اور یہ سبھی لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ وہ لوگ علیگر کے ان علاقوں میں ایک سکول چلا رہے ہیں اور بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں اور آپ سبھی جو لوکل اور مقامی لوگ ان سے بھی درخواست ہیں کہ آپ لوگ بھی ہر طرح سے ان کی مدد کریں کیونکہ انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ ان کے اکلے کے بس کا نہیں ہے جب تک ہماری مدد ان کے ساتھ نہیں ہوگی تب تک ہمارے ہماری اگلی نسلیں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے ایک بار پھر میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم